السلام علیکم دوستو میں محمد علی ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر خدمت میں ہوں اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بسیکلی جو وینٹری ہے اس میں سے پانی پروپر فلو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کلیننگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی سینٹری مین کو اس کی کلیننگ کے لیے بلاتے ہیں تو اپروکسیمیڈ تین سو سے پانچ سو روپے ایک وینٹری کا چارج کرتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک عدد اگر پائیپ رینچ اویلیبل ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی آپ کلیننگ کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پائیپ رینچ کی مدد سے جو آپ کا وینٹری کا نٹھ لگا ہوا ہے اسے کھولی اور بہت سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کتنگ کھولی کا مجھتی نہیں کر دیں آپ کھولنے کے بعد اس کو باہر نکال لیں اور اس کو جو سیکنڈ پوائنٹ لگا ہوا ہے اسے آپ نے کھول لیں ہوتا ہے کہ جب ہم نورمل روٹین میں اپنے سر کے باہل دھوتے ہیں موہ ہاتھ ہوتے ہیں تو جسم میں جو آپ کی مہن پر چہے لگی ہوتی ہے بال ہوتے ہیں یا اور ڈس پارٹیکل ہیں وہ اس کے انسائیڈ جن جاتے ہیں اب اسے ہم کلین کریں میں نے اس کو کچھ پورشن سکپ اس لیے کر دیا ہے دیفنیٹ وہ ایسا ہے کہ آپ کا دیکھ کے طبیعت خراب ہو تو میں نے ایک طرف سے پانی ڈالتا گیا اور جو دوسرا پائپ ہے اس میں سے جو بھی پارٹیکل ڈس وغیرہ ہیں جو مٹیاں جو بال تھے وہ باہر نکل گئے آم نے تب تک کلیننگ کرتے جانا ہے جب تک پانی کی جو رنگت ہے وہ صاف نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ نے مختلف دو پوائنٹس کو لوز کیا تھا آپ انہیں ٹائٹ کر دیں اسی طرح جس طرح آپ نے اپنا پائپ کو اوپن کیا تھا اسی طرح اچھی طرح پائپ کو ٹائٹ کر دیں اگر آپ دیکھیں میکسیمم چان سے پانچ منٹ لگے ہیں اسے آپ نے وینٹری کو کلین کر لی ہے جبکہ پرسن کو بنائیں گے وہ آئے گا ٹائم بھی آپ کا کافی ویسٹ ہوگا اور پیسے بھی اگر دیکھا جائیں چھے سا سا سوڑ بھی یہ پائپ رنچ ہوتا ہے صرف یہ آپ کے پاس ہو تو آپ بڑے راہم سے مہینے میں ٹیک دفعہ ساف کر لیں تو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی اب آپ دیکھیں پانی روانی کے ساتھ گزر رہا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سینل کو سبسکرائب کریں جزارت اللہ